ساہز سروکار کاروباری کے گھر پر ہوئی چوری پولیس نے چوری ماملے میں کیا خلاصہ گورکپور میں رابطی ندی کا بڑا جلستہ لوگوں کی بڑی مشکلیں کانپور میں پولیس کرمیوں نے علاج کرانے کے نام پر قیدیوں کو جم کر کرائی موج مستی ویڈیو ہوا وارل نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروع کرتے ہیں اتب دیش کی خبروں سے سروکتی جلے میں لگی بھیشن آگ کا جائزہ لینے آئے سوبے کے مکیا یوگی عدیتنات سروکتی پہنچے جس کے بعد مکمنتی رام بیہاری بودھا انٹرنیٹر کالج کے کائکرم استحل پر پہنچے جہاں پر بار پیٹوں سے ملاقات کر ان کا حال چال جانا اور ان کو رہا سامگری کٹ بھی ڈیوی آمدہ میں چنھانی پر چار مارک روپی کی سہتہ اس پریوار کو تکا لکھ لفت کروانے کے لدیش نہیں ڈیوی آمدہ میں چپیٹ میں جن لوگوں کی مکان آ چکے ہیں اور موری ترہاں کی پاس کوئی انہیں ڈیوی آمدہ میں سادھان نہیں انہیں مکہ ممتری آواز یوشنہ میں آواز ڈیوی آمدہ کروانے جن لوگوں کے پاس ڈیوی آمدہ میں سادھان نہیں ہے ڈیوی آمدہ سوکھا اور باڑ کے کارن جن لوگوں کی پسل کو نقصان پہنچا ہے اس کا پتکہ آقنات کرنے سوکھا اور باڑ کے کارن جن لوگوں کی پسل کو نقصان پہنچا ہے اس کا پتکہ آقنات کرنے پچھلے چھے ماہ کی اپلپدیوں کا ویورن دیا جس کے بعد ویدان سوار نے پرتم بار مہیلہ سادس کو بلائے گیا اور انبھو بھی ساجہ کیے لکھنوں کی آگامی تویہاروں کو لے کا گڑنبا تھانا چھت کے چوکیداروں کی بیٹھک ہوئی جس میں ایسی پی اور اسپیکٹر بھی موجود رہے وہیں سی ایم یوگی نے آگامی تویہاروں کو لے کا سراشاند پرشاسن اور مستعد رہنے کی نیدے جاری کی اس کے بعد کمیشنریٹ کے سبھی آلادکاریوں نے چھتروں میں پولیسنگ کی سکریتہ بڑھا دی اور وہیں لگاتار ہو رہی چوری اور لوٹ سنیچنگ آدھی گھٹناوں کے بعد پولیس اپنے کار میں صدھار لانے میں لگی ہوئی ہے مہا پاور سنکتہ بھاٹیہ حضرت گھنٹ کے وشے شروعہ حال میں عیجت وش وکیات دیوانگت ہار سے کلاکار راجو سریواستوں کی سردھانجری سبھا میں سورگی راجو سریواستوں کے چتر پر پسپارچن کر ان کو سردہ سومن اپریت کیے اور اس دوران مہا پاور نے ان کی پتنی شیخہ سریواستوں اور بیٹی انترہ سریواستوں کو گلی لگا کر اور پتر عیشمان سریواستوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر حوصلہ بڑھایا لکھناؤ کے ڈاکٹر رام منوریہ لویا عرویدی سنسطان میں دنٹ چکسہ ویاغ نے چکسہ اور دنٹ چکسہ پردی میں موکھک گھاؤں کے ندانوہ سی ڈی کا آئیوجن کیا تو وہیں آر ایم ایل آئی ایم ایس کے سنکشک پروفیسر دیپک مالوی نے موکھک گھاؤں کے سمیے پر ندان کے مہت کے بارے میں سمجھایا پردیس میں مدرسوں کو لے کر جانج جاری ہے مدرسوں کو پولیس لے کر مسلم یونیورسٹی کے پور ویدہ ویبھاگا دیکھش نے بڑا بیان دیا ہے اس کے بعد سی ایم یوگی کا نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پہلے سی ایم کو آگے آ کر خود کے یہ کہنا چاہیے کہ وہ جبردستی مہراج بنے ہیں گریب لوگ مدرسے چلاتے ہیں چندہ اکھٹا کر مدرسوں کا سنچالن کیا جاتا ہے ایسی میں سرکار کو مدرسوں کو چلانے کیلئے ریجسٹیشن کروا کر کھلوانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے علی کرو میں تھانا سیویل نائنس شیط میں جلا مخیالے پر کلیکٹیڈ جلادکاری جنتہ درشن میں فریادیوں کی سمسیوں کو سنا گیا اس دوران ایک کسان جلادکاری کے پاس پہنچا اور بتائے کی جلے بھر میں تیج ہوئی بارسات کے بعد گاؤں اور کھیتوں میں بھاری جل بھرا ہو گیا ہے جس کے کارگرامیوں کی فصل نسٹ ہو رہی ہے کٹے پڑے تھے تو جل بھراب ہو گیا ہے اسے نکال لے کے لیے بمبے میں پانی ڈال لے کے لیے ہمیں ضرورت تھی جو فائل کی اوڈلی ام صاحب نے ہمیں جو دہزار روپے کی تتکال بیوستہ کرائی تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اب یہ تو ہم بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم ہی نہیں ہم تو پلیں گے دھان میں لیں گے لیکن پسوں کے لیے چارہ بھی ملے گا اور جو لوگ اپنا پانی نکالنا چاہیں گے سوی لوگ اس پائپ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو اتنی مانگتی کہ ہم کو پائپ کا پربند کہیں سے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے سنسادنوں سے اس پانی کو نکال سکیں پائپ کی ماترہ چونکہ بہت بڑی تھی لگ بہت آٹھ سو میٹر دور ایک رجواہے میں پانی ڈالنا تھا علیگرڑ کے تھانہ سویل لائنس علاقے میں جوہر پارک میں بھارتی کسان یونین کے پتادکاریوں نے دھردنا پدشن کیا جس پر کسان گھٹ کے پتادکاریوں کا کہنا ہے کہ پیڈیس میں سکشا کا استر گرتا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں سرکاری پیسہ بھاری ماترہ میں آتا ہے لیکن اس کے واوجود آم جن کو سرکاری اسپتالوں میں اچھی تپچار نہیں مل پاتا ساتھ ہی انہوں نے کہا اس کے اقلاف پینڈیس کا ایک بھی کاروائی کریا ہے لیکن اس کے اقلاف تمام اپناڈیس مکر میں دھردنا اسے ساتھ اینسو دو اور چار سو بی سر 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 سلکتہ تر اچھے ہوگی تمام دھاراؤں میں کمیر مکر میں دھردنا علاقہ پولیس اس پر کیا گرباری ہے یہ داراؤں گا کچھ نہ گرباری ہے ہماری مانگے یہ ہیں کہ سچھا کا بے حال ہوتا جا رہا ہے سچھا کا ہستر گرتا جا رہا ہے سمجھے سچھا کا ہستر گرتا جا رہا ہے اور جس دیس کی سواست سواست میں میڈیکل کالیج کو میڈیکل کو کافی پیسہ ملتا ہے سینٹر گورنمنٹ دوارہ اور وہاں کوئی حلاج نہیں بہت بڑی لاپروائی اور وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری جو ہسپیٹلوں میں ڈاکٹر ہیں پرائیویٹ نرسنگوں میں لگے ہوئے ہیں میڈیکل کیا روز کی تو کسی کو کس سے سنبھل پرائیویٹ نرسنگ والے لوٹ رہے ہیں بری طرح سے بلرامپور میں باڑھ کے چلتے کئی لوگ کیوں جانمال کا نقصان ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے سیم یوگی نے ندیش دیئے کی پیڑیت پریوار کو آرتک ساہتہ تتکال روپ سے اپلت کرائی جائے ساتھی انہوں نے کہا کہ بار پرہویت پریوار کے ساتھ سرکار کھڑی ہے اور انہیں ہر سنبھو مدد اپلت کرائی جائے چاوال، گے ہوں، آلو، چنا، دال، بار پرہویت پریوار کے ساتھ کھانا بھی ہے دوائی ہے لائیا ہے بار پہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ادھر سوکھا لیس ادھر بار لیس پبلک کئی سے جیئے پبلک کئی سے جیئے کرج ہے بجلیگ بل ہے پردیش کے ایساس بی مکمنتری پرم پو جیوگی آدیت ناتھ جی کا بلرامپور میں باڑ چھیتر کا ہوای سربیچھن کیا گیا ہے اور اس کے بعد اترولہ بلرامپور روڈ پر ہی ہیلی کاپٹر اتار کر کے باڑ پیڑتوں کی سمسیا کو ماننے مکمنتری جی نے سنا ہے اور ادھکاریوں کو اسپشت نردیش کیا ہے کہ جو بھی سرکار کے دوارہ انمن راہت کٹ ہے وہ اسی ماترہ میں اس سامگری کو ہم باڑ پیڑتوں کے گھر تک پہنچانے کا کام کریں گے جب قانون کے رکھوالے ہی قانون کا درپیو کرنا شروع کر دیں تو عام جنتہ کو اس کا خامعظہ بھکتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آئے جہاں علیگر کے رامپور گاؤں میں ایک یوک نے اپنے پولیس پر پرسنچن کھڑے کر دی ہیں یوک نے بتایا کہ مجھے فرضی معاملے میں فسایا گیا ہے یوک نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ کرا کر جو بھی دوسی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے میرا نام چمنہ علی کرام پردان رامپور صاحب کس معاملے کو لے کر آپ ایسر کی آفیس آئے ہیں آئے ہمارا بھائی یہ ارفان ہے ارفان کا غلط نام فسایا جا رہا ہے ٹھونٹے کے سنے کوئی ایسی بادات نہیں ہوئی گاؤں میں ایک دوسرہ پارٹی وندی کے حساب سے ایک دوسرہ غلط نام لے جا رہے ہیں اور ایف ایر کروائی جا رہے ہیں اس میں آپ کس کی ساریز مانتے ہیں پارٹی وندی کے حساب سے لوگ لے رہے ہیں اور گٹنا پھل 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 دھوٹی ہے میں ایک جمیل خان رامپور صاحب سے جمیل خان پتر خلیل خان نیوازی رامپور صاحب تھانا چندوس جنپتہ لے گٹ کے رہنے والے ہیں انہوں نے ایک فرجی مقدمہ تھانا چندوس پہ لکھوائی آتا اس مقدمے کو لے کر میں کپتان صاحب آفیس آیا ہوں اور انہوں نے چار لوگوں کے خلاف نیمڈ ایف ایر کری اور ایف ایر کرنے کے بعد پھر پرچے کے دوارہ میرا نام کھلویا جا رہا ہے اس میں اس کے سمجھے ساجی ساری ہے ساجی چھترہ ادگاری مہودے کے دواب میں کیا جا رہا ہے شاہردی نوراتی کے شروع ہونے سے ہی کہ ساتھ ساتھ بھارت میں توہاروں کا سنسلہ سروع ہو گیا اور لگتار ایک کے بعد ایک ورت اور تیس توہار آتے آ رہے ہیں ایسے میں کل میلاؤں کا وشش توہار کروہ چوتھ سوہاگین مہلاؤں کے دورہ منائے جائے گا اس ورت کے چلتے بزاروں میں رونک دیکھنے کو ملی اور جگہ جگہ پر کروہ چوتھ کے سمانوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں اور مہلائیں بزاروں میں اپنے ورت پوجہ کے لیے سمانوں کی خریداری مجھوٹی ہوئی ہیں کروہ چوتھ کا برد اسے ہے تو ہم لوگ خوبا سہی باسی مو برد پہتے ہیں رات کو چندرما دے کے پھر آرد دیا جاتا ہے پھر پوجہ ہوتا ہے کروہ ماتا سنکر پاربتی کا مطلب تذبیر لگا کہ پوجہ کیا جاتا ہے پتیوں لوگ مطلب ہمارا برد تڑواتے ہیں یہ ماتا پاربتی جی نے سنکر جی کے لیے رکھا تھا تب ہی تا ہم لوگوں نے بھی اپنا پتیوں کے لیے اپنا پرت رکھنے لگے ہیں مہنگائی بہت ہے کروہ کا دام برسکا ہے جیسے جیسے کر کے آ رہے ہیں کشمالی کے جا رہے ہیں مہنگائی ہے کیا کریں گے تیوار ہے منانا تو پڑے گئی گازی آباد کے لونی میں پولیس کی بدماشوں سے مطبیڑ ہو گئی مطبیڑ میں ایک بدماش کو گولی لگ گئی گولی لگنے سے بدماش گھائل ہو گیا ہے گھائل بدماش کے قبضے سے پولیس نے عوید ہتھیار اور چوری کی ایک موٹر سائیکل برامت کی ہے تھانا لونی باڑا اور ایسو جی دیہات کی ٹیم کے دوارہ آج دیوان انکلیو نر پٹری پر چیکنگ کی جا رہی تھی رینڈم چیکنگ اسی دوران بندھلا کی طرف سے نرہ پٹری کو پکڑ کر کے دو سندگ دیگتی آ رہے تھے جس کو پولیس ٹیم نے جب روپنے کا پریاس کیا انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر کے اپنے بائی کو موڑ کر کے اور بھاگنے کا پریاتن کیا پولیس ٹیم نے آدم میں سہاس کا پرچے دیتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور پولیس ٹیم نے آتمرہ چھارت فائرنگ کیا جس میں کی ایک بدماش گھائل ہوا اور ایک بدماش موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موکے سے پرار ہو گیا جس کے کلاس کی جارہی ہی ہے گازیپور میں مافیا مقتار انساری گینگ کے صدر سے گڑنش مشرا پر پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے اس کے چلتے پولیس نے مقتار انساری کے خاص گڑنش مشرا کی کروڑوں کی سمپتی کر دی ہے تو وہیں پولیس نے گڑنش مشرا کے صدر کتوالی چھت کے رج دیوپور میں اس تھے سمپتی کے ساتھ چار بھو سمپتیا کر کی ہیں پولیس نے گڑنش مشرا کے صحر میں موجود چودہ کروڑ کے آس پاس کی سمپتی چار سمپتیوں کو سیز کر دیا ہے دیکھیں وگت تین مہینے میں مقتار انساری گینگ پر لگاتا جو ہے وہ شکنجا نکسا جا رہا ہے مقتار انساری گینگ آئی ایس ون نائن ون کے آج ایک صحیح ہوگی گڑنش مشرا جو ان کا پورا پیسے کا اور فائنانس کا کام جو ہے وہ ہینڈل کرتا تھا اور اپرادیک شڑی انتروں میں لفت ایسا ویکتی تھا اس ویکتی کی چودہ کروڑ بیس لاکھ روپے کی سمپتی جو کی چار سمپتیاں نکل ہیں وہ ضبط نہ کری جا رہی ہے آج ان کے انہیں صحیحوں کے خلاف اور گینگ کے میمبرز کے خلافی اسی طریقی کاروائے جو ہے وہ پرچلن میں لائی جائے گی گازی آباد میں کچھ دن پہلے کاروباری کے یہاں سے لاکھوں کی چوری کا خلاصہ کرتے ہیں پولیس نے چھے بدماشوں کو گرفتار کیا جس میں چار بدماشوں کو اس اکت گولی لگ گئی ہے جب پولیس ان سے مدبھیل کر رہی تھی تو وہیں پولیس نے چاروں کے پاسے لاکھوں کی نگدی اور چاندی سونے کے زیورات کے ساتھ ساتھ عویت اصلاح بھی برامت کیا ہمارا چاندی گیٹ کانا چیتر میں جو ڈیک ایڈی پڑی تھی جو رہمان سرین کا گھر کا اس کا گھٹنا کا انکہ کنفس کیا ان سے موقع پر ہم لوگوں کو دولاگ پہ انتہالیس دور پہ ریکیوری ہوا اور ان کا آج سے آوائیت تمنچہ اور چار ملا ہے اور اس پہ کچھ جندہ کارٹیج اور کوکا ویرہ سبی ملی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ گھٹنا کا سامل ہوا جو موٹر سیکل بھی ریکیوری ہوا سی بیزر اور اپنے اچھی یہ موٹر سیکل بھی ہم لوگوں کو ملا ہے اور باقی دو اپرادی اس پہ فرار ہے جو کٹنا مز سامل ہے اور ان کا گرفتار کرنے کے لئے ٹیم کٹیج کیا اور ان کے لئے انام بھی گوشت کیا پسیس ازار روپیا میں نے نیپان نے پانی چھوڑا جس کے بعد رابتی ندی نے تباہی مچا دیا رابتی ندی نے سیکھڑو گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گورکپور کے چند قدموں اس کی دوری پر رابتی نے برم رامپور کے پورے گاؤں کو اپنے آگوش میں لے لیا اور جہاں دو پہیا اور چار پہیا وہاں چلتے تھے وہاں اب ناؤ چلنے لگی ہے پرشاستان کی طرف سے کوئی مدد ان تک ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے وہیں بچوں کے ساتھ ساتھ گرامل بھی سڑک کنارے زندگی بسر کرنے کو مجبور ہیں کچھ لوگ جان زوکھی میں ڈال کر گاؤں سے باہر آکے رہ رہے ہیں ہمارے بارس پر گئی ہمارے دسویہ آٹھ دسویہ دھانے سب بے گا رہے گئی کانپور کے سروپ نگر میں پولیس کربیوں نے علاج کرانے کے نام پر قیدیوں کو جم کر موجمستی کرائی ہے جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارال ہو گیا وہیں پولیس کمیشنر نے سنگیان لیتے ہوئے معاملے کی جانچ کر دوشی پولیس کربیوں کے خلاف کربائی کی بات گئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دونوں قیدیوں کو جانچ کے لیے ایمبولینس کے ہیلٹ اسپطال لائے گیا تھا جس کے بعد سرکشہ میں ایک درگا اور دو سپائی تھے ہیلٹ اسپطال میں جانچ کرانے کے بعد جیل جاتے سامنے بندیوں کو ہوتل میں خانہ کھلائے گیا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے تتھے یہ ہیں جلا کراغار ہمیں نرد بندیوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے جیل کے ڈاکٹرز نے ریفر کیا تھا ہیلٹ کے لیے جلا کراغار کی ایمبولنس ان ابھیوکتوں کو لے کے گئے تھے اس کے ساتھ پانچ پولیس کربی تھے ان میں سے تین پولیس کربی 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 اور دو پولیس کربی پولیس لائن سے تھے لیکن یہ پولیس لائن سے کربی جو بیجے گئے تھے وہ دو ماہ کی ڈیٹی کے لیے کاراغار میں نیوٹ تھے اس پرکرن کا سگیان لیا گیا ہے جانچ کانپور نگر کی طرف سے بھی آدیشت کی جا چکی ہے اور سمبوتہ یہ جانچ جلا کاراغار بھی اپنے سطر سے کرے گا اتر پدرش کے پورف ڈپٹی سی ایم دینیس شرما کانپور دیہات پہنچے جہاں انہوں نے میڈیا سے کئی اہم مددوں پر بات چیت کی اور دینیس شرما نے یہاں سماجوازی پارٹی کے سنکشہ ملائم سنگی یادو کے نیدن پر دکھ جتایا اور کہاں کہ ان کا جانا بہت دکھت ہے وہیں جب سے سباسپہ آدیکش اوم پرکاس راجبر کو لے کر سوال کیا گیا تو کیا ان کے لیے بی جے پی راستہ کھولے گی یا نہیں یہ تو انہیں اس مددے پر بھی کھل کر بات کریں سنکشہ ملائم سنگی یادو جی کا جہاں ورشان ہوا اور مجھے آج کی یاد ہے کہ ایک یادتا کے دوران وہ کسی ملے تھے اور انہوں نے جہاں جو 2019 کی بات میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جہاں جہاں میں ہی مونی جی کے کاریوں کی پرشنسہ پھری ایک وارتا کے دوران اور میں نے باقی بات تو ان سے کہا کہ کیا یہ ہم سالوڑی گروپے یہ باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں اور لوگ سباہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سے آپ آئیے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ پردار ملکری پھر سے بنیے تو یہ تمام ایسے پرشنگ تھے آج میں وہاں پر شدہنجلی کے لیے جاؤں گا اور یہاں کا رائے بریلی میں پتی کی لمبی عمر کلے منائے جانے والے کروہ چوتھ کو لے کر بجار سج گئے ہیں وہیں کروہ چوتھ پر بزاروں میں کپڑے گہنے اور کے شوروم سے لے کر فل اور مٹھائیاں کی دکان تک محلاؤں کی بھیڑ امرنے لگی ہے وہیں محلاؤں میں کروہ چوتھ کو لے کر جبردست اصلاح دیکھنا کو ملنا ہے کروہ چوتھ پر محلائیں سالی کی دکانوں پر دکھائی دے رہی ہیں کروہ چوتھ کے لیے محلائیں کافی تیاری کرتی ہیں جس کے لیے بزار میں خوب رونک دیکھنے کو ملتی ہے کروہ چوتھ کے لیے خاص طور پر محلاؤں کے سرنگار کپڑے اپار اور پکوانوں سے بزار سجے ہوئے ہیں کروہ چوتھ کو لے کر ہر جگہ کے بزاروں میں خوب رونک دیکھنے کو مل رہی ہے محلاؤں کی بھی چوڑیوں والی گلی میں مہندی لگوانے اور سوہاگ کا سمان خریدنے کے لیے گھروں سے نکل پڑی ہے محلاؤں نے بتایا کہ کروہ چوتھ پر ورت محلاؤں کے لیے سب سے بڑا پرو مانا جاتا ہے آج کا جو پریوار ہے خاص کر سادی سدہ عورتوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور بہت ایکسائیٹمنٹ بھی رہتا ہے تو اس میں نئی نئی چیزیں خریدنے کا اور خاص کر سنگار سے جڑی چیزیں ساری ہو گیا یا سنگار کا سامان ہو گیا چیور ہو گیا ان سب چیزوں کا خاص کر ہم لوگ سواپنگ کرتے ہیں ہم تو ہمیں سا ایکسائیٹیڈ ہی رہتے ہیں سواپنگ کے نام پہ محلاؤں اپنے سواک کے حساب سے سب خریداری کرتی ہیں چوڑی ہے نئی ساریاں مڑیاں ہیں ان سب کی خریداری کر رہی ہیں بہت ساری محلاؤں میں بہت سکتا ہے وہ سونے کی چیزوں کا ہی بھی خریداری کرتی ہیں پورے سال وہ انجا کرتی ہیں کہ مطلب کربا چوتھ کا جو پرب ہوتا ہے جنپس سیتاپور کے گودلہ موگ میں سویلیت پور مادمک ودیالہ گوپالپور پرشم میں چھپکلی گرنے سے وشاکت ہوا دودھ بچوں کو پلا دیا گیا جس کے بعد چھاتروں کی طبیعت بگڑنے لگی چھات کی حالت بگڑتے دیکھ پردھانا ردھاپی کا نیلم سنگھ نے سکشک سنگ کے عدلک شوہ چھت کے آس پاس ودیالوں کے سکشکوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور کسی پیکار ویواد نہ ہو اس لیے سندنا تھانا چھت میں رامگر چوکی سے پولیس کو موقع پر بلا لیا بچوں نے پی لیا جس بجے سے ان کا چیک اپ کرنے کے لئے اب لوگ یہاں پر آئے کتے بچوں کا چیک اپ ہوا ہے آلمونس 50 کیا دکت نہ چک رہے ہیں بچوں کو آلمونس سارے نارمل ہیں بچے لیے کچھ تین چار بچوں نے کمپلین کر رہا کہ ان کو نوزیا نوزیا مطلب جی مشلانے جسے سمجھ سے ان کو لگ رہے گا ان کو میڈیسنز دے دی گئی ہیں ہیل چیک اپ سارے بچوں کا کر لیا گیا وہ سبھی قسم نارمل ہے کیونکہ گھٹہ کو تین گھنے لگ بک ہو چکے ہیں تو اب ایسی کسی بھی سمجھا کہ مجھے سمجھا لنا نظر ناہی آ رہی کچھ بچوں کا سمجھا سیوزی بہیا بچوں کو دودھ همراہو پہ نہیں ہے لیکن اپ دیورہو کی نہیں ہے خبر ہم کا ملی رہا ہے کیا نکلا ہے اس میں یہ پر یہ چلو اچھئے چلو خبر چلو اچھ بچوں پر یہ نکری کا اپی مزپگل گی ہے نکرے والے کوئی تبتیل ہے بچے کیا نام ہے بچے کا آپ کے منجیس آپ کا کیا نام ہے نکلا کس بچے کے گلاس میں ہے آپ سے کرمتو لگتار کئی دنوں سے ہوئی بارش و بہراجوں سے لاکھوں کیوسک پانی چھوڑے جانے کے بعد پرشاہ سن کافی ستر کھو گیا ہے اور تبور قصبے کے گازر انٹر کالیج میں بار چوکی بھی استحاپیت کی گئی ہے جہاں سے لگتار چھت کے مانٹنگ کی جا رہی ہے وہیں بدوار کو بہٹا بلاک کے باروہ کٹان پروہاویت گاؤں مانکپور ملہ پور جلادکاری نے پہنچ کر ساردہ ندی کا جازہ لیا اور گاؤں میں پیدل بھرمن کر گرامینوں کی سمسیاؤں کو سنا اس دوران جلادکاری دورا سمبندیت ادکاریوں کو نردیشت کیا گیا کہ گرامینوں کی سمسیاؤں کو سن کر اس کا نستارن کریں دیکھیں آج ہم یہاں پہ لہرپور کے مانپور ملہ پور گاؤں میں آئے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ ایک بڑا گاؤں ہے یہاں پہ حالکہ گھروں کے اندر پانی گھسنے کی سمسیاؤں بھی نہیں ہیں لیکن ان کے جو کھیتی والے جو کھیتی تیادی تھے اس میں شاردہ کا پانی آنے سے لوگوں کو تھوڑی سمسیاؤں ہوئی ہیں یہاں پہ لگاتار رہات کا کارے کیا جا رہا ہے کوئی بھی وقتی کہیں فسا ہوا نہیں ہے یہاں پہ لنچ پیکٹ تیادی کا وطرن کیا گیا ہے پشوہ کے لیے بھوسے کی ویوستہ تتکال روپ سے کی جا رہی ہے اور اس میں وطرن ہم ابھی کروائیں گے سون بھدر میں مدھروہ ہاتھی نالا مارگ پر ٹینکر اور ٹرک میں آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی ہے ٹکر کے بعد آگ لگ گئی وہیں آگ لگنے کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئے جس کے بعد ٹرک میں فسے چالگوں کو جلی ہوئی حالت میں بہاں نکالا گیا اور فائر بگیٹ ٹیم آگ بجھانے میں چڑ گئی علی گرل میں ٹاپ ٹین مافیا کھولے آم دھمکی دے رہے ہیں اور گواہوں کو ڈر آ رہے ہیں لیکن بھو مافیا بھاچپا کے سانسد اور پردیش ادرکس کے ساتھ کھڑے ہو کر سانسے فوٹو کے چھوار رہے ہیں دراصل کشی پال سنگھ جلے کی ٹاپ ٹین بھو مافیوں میں نام درج ہے ان کے خلاف کئی انیتی گتویدیوں کے معاملے میں مقدمہ بھی درج ہے خبر ہردوی سے جہاں سماج کلیان ویبھاق کے ہاسٹل کا سی ڈی او نے انیشن کیا جس میں انیویل و ان کاریوں میں کمیاں پائی گئیں اور سی ڈی او نے جانچ کمیٹی کا گٹھن کا ریپورٹ پرستود کرنے کے نزدیش دیئے بتا دیں کہ ہردوی میں سماج کلیان ویبھاق کے چار ہاسٹل سنچالی تھے جس میں دو بوائز اور دو گلز ہاسٹل ہیں جو کی انسوچت جاتی کے بچوں کے لیے سنرشت ہیں جس کا سی ڈی او اکانشا راناوہ سماج کلیان ادھکاری نے نیرکشن کیا سماج کلیان ویبھاق کے چار ہاسٹل ہیں جس میں دو گلز ہاسٹل ہیں جنسوچت جاتی کے بچوں کے لیے سنچالی تھے اس کا نیرکشن ہے سماج کلیان ادھکاری کے ساتھ کیا گیا تو اس میں مکتہ دو ایشو سپائے گئے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بچے بھی رہ رہے ہیں ان بچوں کا پرتیک بش رنوال ہونا چاہیے یا پہ نئے آمیدن مانگا جانے چاہیے تو اسے کوئی بھی پتراولی وہاں پہ اپلک نہیں تھے تو ایک بندو یہ ہے دوسرا بندو یہ ہے چاروں ہوسٹلز میں جو بھی فیسیلٹیز ہونی چاہیے جو ویوستہ ہیں ہونی چاہیے بہتے عدو مانت پائے گئے سارے ہوسٹلز جینشین اوستہ میں تھے اور وہاں پہ مینٹیننس کی بہت عوشتہ ہے خبر ہردوئی سے جہاں جلادکاری منگلہ پساز سنگھ نے جلاہ اسپتال کا اوچک نیشنٹ کیا اور انہیں پرچہ کاؤنٹر اوپل لائن میں لگے لوگوں سے سمغاد کر اسپتال کی ویوستہوں کے سمند میں بات کی اور مریضوں کی بیٹھک کے شیڑ کی جر جر حالات دے کر نرازگی جتائی اور اس صحیح کرانے کے سمند میں نرازگی جتائی وہیں اسپتال میں گندہ پانی بھرے ہونے پر انہوں نے نرازگی جتائی اور ویوستہوں کو چاک چوبن رکھنے کے نرازگی جتائی اور اکسرے سنٹر بھی دیکھا لوگوں سے بات چیت کی وہ بیڈی دیکھی دھوا کی تنکییں دکی جا کر کے لوگوں سے بات چیت کیا بہت کام بچا ہے یہ بہت کام کرنا ہے یہ تو ساف سفائی کا بھاو ہے دوسرے لوگوں کی اپنی سمسیاں ہیں لوگ پہی سکایتے کر رہے ہیں میں نے سیمے سے بھی بات کی ہے اور پرنسپل میڈکرکاری سے بھی بات کرتا ہوں سیموں سے بھی بات کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آنے والے سمجھ میں یہاں اچھی بار سکیت ہے خبر کشی نگر کے سکرولی سے جہاں سمادوادی پارٹی کے پکھر نیتا سنسطہ پک سمادوادی پارٹی کے پور رکشہ منتری اور پور مکمنتری نیتا مولائم سنی یادوں کے سدانجلی سبا کا اجن کیا گیا جس میں سمادوادی پارٹی کے قدعور نیتا پارٹی کار کرتا اور ستھانی نیتا کے ساتھ کئی نیتاؤں نے سدانجلی دی سکرولی بلاک میں یہاں پر ہمارے ساتھ سمادوادی پارٹی کے کچھ سپاہی موجود ہیں ہم اسے جاننا چاہیں گے نیتا جی کے بارے میں اور کیا کچھ سدانجلی ارپیت کیا جا رہا ہے اس کے بھی سندر میں ہم جاننا چاہیں گے یہاں پر کچھ لوگوں سے جی کیا گانے گا رائی نیتا جی کے بارے میں ہمارے سکرولی سے بلاک کرتا ہوں اور بھاوی نگر چیئرمائن پر کا پرتیاسی بھی ابھی ابھی آپ کے دورہ یہاں پر نیتا جی کے سندرانجلی سما کا ارزم کیا گیا ہے کیا کچھ کانا چاہیں گے بس ایک کانا چاہوں گا ماننگ ملائم سین جو اگروں پچھڑوں دھلی سوسیت مردوروں کے لیے کام کیے تھے ایسا نیتا اس جوگ میں نہیں پیدا ہوگا اور ماننگ ملائم سین نے آدھو ایک راج نیتی کو یوگ کا انت بھی ہوا ہے ماننگ ملائم سین کے جانے کے پاس اور ہم سبھی سمجھوا دی ساتھی یہی پرتی کے لیے ہیں کہ ماننگ ملائم سین نے جو پریسرم جو سنگھرس کیا ہے اس سنگھرس پہ ہم لوگ آجیون چلنے کا سنگھر پلیا ہیں اور ہمیشہ سمجھوا دی پارٹی کو مجبور بنائیں گے نیتا جی چھوٹے ہو یا بڑا ہو سب کار کرتا کو اید سمان دیتے تھے اس پر آپ کیا کچھ کرنا چاہے ہیں؟ بلکل نہیں سکتا ہے ماننگ نیتا جی ہر بیکس کو نام سے جانتے تھے بائی نیم کو کارتے تھے اور اسی لیے ان کو دھرتی پکڑ اور سماج میں ان کا عجت پورے بھارت کے سبھی نیتا ہر پارٹی ہر بھر کے لوگ ان کو سمان سے ماننگ نیتا جی کہتا ہے نیتا جی سبحشنگوز کے بعد ایک ماننگ ملائم سین نے آدھو ہے جن کو نیتا جی کے نام سے بھارت جی سمجھ کرتا ہے جہاں ایک طرف اتر پدیش سرکار بھو مافیاں اوپر سکنجا کسنے کا کام کر رہی ہے اور وہیں اوید بیلڈنگز اور مکان پر جیسی بھی چلوا کر زمین زوت کیا جا رہا ہے پھر بھی بے خواب بھو مافیاں دھوکرڑی کر رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ رائے بریلی جلے کے شہر کتوالی تھانا چھت کے کیمپر گنج بزار کا سامنے سامنے آیا ہے جہاں کے رہنے والے یوک نے پولیس ادھک شک کاریالے پہنچ کر شکایت پرت دے تے ہوئے بتائے کی ان کی پیتک زمین پر دبنگوں نے قبضہ کر لیا ہے جس کو لے کر شکایت پرت دیا گیا ہے تھا لیکن کوئی بھی کروائی ابھی تک اس کو لے کر نہیں ہو پائی ہے سمجھ سے یہ ہے ہماری ہمارا مکان یہ پیپر گنج ہو اور اس کو ہمارے داروں میں نحر لکھا تھا اس کو ہم نے چھلوایا ہم نے ہماری پیچھری بہن میں ایسا ہمارے لوگ کے پاس جوڑا بٹھورا رکھا ہوا تھا ہمارے اببہ کا اور اس کے اپنے جوڑ بٹھور کے دونوں لوگ نے کسی سے اُدھار اُدھار بھی لے کے سامنم نے اس کو رہن چھلوایا پھر اس میں رہن چھلوانے گا پھر وہاں کچھ لوگ آ کے مچانے لگے لڑائیں کاؤن لوگ ہیں وہ ہماری بوا کے لڑکے ہیں راجو ہیں اور ان کے اببہ ہیں سوہاگینوں اور نویوہیتاؤں نے بزار میں سواق سامنگری کی خوب خریداری کی تو وہیں میلاؤں نے بتایا کہ کروہ چوتھ کے تیوہار کو لے سوہاگینوں اور نویوہیتاؤں کو بے سمری سے انتظار اور دوسار رہتا ہے جن میلاؤں کے لئے یہ تیوہار پہلی بار آیا ہے اس میں وشیش روپ سے کروہ چوتھ کے تیاریوں کو لے کر خاصا آکشن کا کیندر دیکھا جا رہا ہے کروہ چوتھ کا برت پتی کی لمبی آئیو کے لئے رکھا جاتا ہے اس دن سولہ سنگار کرتی ہیں اپنی پتی کے لئے اور اس میں کروہ رکھا جاتا ہے پوجہ کے لئے کروہ ماتا کی فوٹو رکھی جاتی ہے اور اس میں سولہ سنگار کر کے چاند ماتا کو ارگ دے کے اس کی پوجہ کرتی ہیں کروہ چوتھ کا مہلائے اپنے پتیوں کے لمبی آئیو کے لئے برت رہتی ہیں اس پروہ پر مہلائیں سولہ سنگار کا سامان ہاتھوں میں مہندی اور نئی نئی ساڑیاں یہ برت اپنے پتی کے لمبی آئیو کے لئے رکھا جاتا ہے یہ برت اس بار دو ہجار بائیس میں تیرہ اکٹوبر کو پڑھ رہا ہے فیلال اترپردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی